سوچسلینڈ کے شہد زیورک کے نواہی قصبہ بونشٹیٹن میں ایک بین المذاہب پروگرام منقض ہوا جس میں عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں نے مل کر معاشرتی امن کے قیام کے لیے پروگرام کیا اسلام کی نمائندگی جماعت احمدیہ کو کرنے کی توفیق ملی الحمدللہ مکرم صداقت احمد صاحب مبلغ انچار سوچسلینڈ نے معاشرتی امن کا قیام اسلامی نکتہ نظر سے کے موضوع پر تقریر کی اور اسی طرح اس دنیا کے امن کے لیے دعا بھی کی عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی معاشرتی امن کے حوالے سے اپنے اپنے مذہب کی تعلیم پیش کی اس موقع پر چرچ مختلف طبقہ ہائے فکر کے لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا صوبائی وزیر ماریو فیر کے علاوہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے بعض ممبران بھی اس موقع پر موجود تھے پروگرام کے دوران ناصرات الہمدیہ نے خوش الہانی سے جرمن زبان میں نظم پڑھ کر سنائی جس کو لوگوں نے بہت سر آہا اس پروگرام سے قبل بین المذاہب کے درمیان ہم آہنگی اور امن کی علامت کے طور پر تین مذاہب کے نمائندگان نے چرچ کے احاطہ میں تین درخت لگائے سب سے پہلا درخت اسلام کی نمائندگی میں محترم مربی صاحب نے لگایا اور دوسرے مذاہب کے نمائندگان نے اس میں مٹی ڈالی اور پانی دیا اسی طرح عیسائیوں اور یہودیوں کے نمائندگان نے بھی پودے لگائے یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ اس قصبے کا اصل نام باومشٹیٹن ہے جس کا لفظی مطلب درختوں کی جگہ ہے اور یہ حسن اتفاق ہے کہ جماعت کو اسی قصبہ میں امن کی علامت کے طور پر پہلا درخت لگانے کی توفیق ملی ہے اس دن چرچ کے ایک ہال میں جماعت نے اسلام کے اوپر نمائش اور بکسٹال بھی لگائے پروگرام کے آخر میں ریفریشمنٹ کے دوران بہت سے لوگوں نے ہماری نمائش سے استفادہ کیا بکسٹال میں بھی کئی لوگوں نے دلچسپی دکھائی اور اسلام کے اوپر کتب اور لیٹریچر حاصل کیا میڈیا کے نمائندگان بھی اس موقع پر موجود تھے ٹیلی ٹوپ نے اگلے دن چھ بجے کے خبرنامہ میں تفصیل سے اس بارہ میں ریپورٹ نشر کی جو کہ ہر گھنٹے بعد دہرائی جاتی رہی اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے لاکھوں لوگوں تک جماعت کا پیغام پہنچا